بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماع شیشم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بخیریت ہوں گے عزیز طلبہ آج کی اس سبت میں ہم مضمون والدین کی اطاعت پڑھیں گے مضمون والدین کی اطاعت شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مضمون کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور مضمون نگاری کے لیے جو ضروری ہدایت ہیں ان کے بارے میں بھی اچھی طرح جان لیں سب سے پہلے میں آپ کو مضمون کا مفہوم سمجھاؤں گی مضمون کا مفہوم کوشش کرنا جد و جہد بیان کی ہے نصری اسلوب کی حامل معلوماتی تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی معین موضوع پر اپنے خیالات و جذبات کو انتہی سادہ اور مدلل انداز کی تحریر میں بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے مضمون کا مفہوم کیا ہے کہ مضمون کا مفہوم کوشش کرنا اور جد و جہد بیان کی ہیں نصری اسلوب کی حامل معلوماتی تحریر کو یعنی ایسی معلوماتی تحریر جو نصری اسلوب کے حساب سے لکھی جاتی ہے اس کو مضمون کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی معین موضوع پر یعنی جس موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اس پر اپنے خیالات اور جذبات کو انتہی سادہ اور مدلل یعنی دلائل کے انداز میں تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے اب ہم جان لیں کہ مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہدایات کیا ہے سب سے پہلے نمبر ایک پہ آ جاتا ہے انوان کا انتخاب یعنی جو بھی ٹاپک یا انوان جس کا آپ انتخاب کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں جیسے ہمارا آج کا مضمون کا انوان ہے والدین کی اطاعت نمبر دو پہ خاکہ انوان کی تیاری اس کے بعد آپ مضمون کی آؤٹ لائن جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ترتیب دے لیں گے کہ آپ کو والدین کی اطاعت کے بارے میں لکھنا ہے تو اس کے لیے کن کن اہم نقاط کو مدنظر رکھنا ضروری ہے نمبر تین ہے مواد کی ترتیب اب آپ ترتیب دے لیں کہ سب سے پہلے آپ کو تعریف پیان کرنا ہے اس کے بعد آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا ہے حدیث کی روشنی قرآن حدیث کی روشنی کے بعد آپ کو کسی بھی دلائل کسی بھی مفقیر کے پوائنٹ آف یو سے کوئی بات بتانا ہے تو ان سب کے بتانے میں یا کسی واقعہ کو مضبون میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو بیان کرنے کے سلسلے میں ایک خاص ترتیب کا ہونا ضروری ہے ہم اس کو کہیں گے مواد کی ترتیب نمبر چار پی ہے انوان کا تعریف اور اختتام موثر الفاظ کے ساتھ یعنی انوان جو بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کو سب سے پہلے اس کا تعریف کروانا اس کے بارے میں بتانا اور جب اس کے بارے میں اپنے دلائل اچھے طریقے سے نصفی انداز میں دے لیں تو اس کا اختتام بھی انتہائی موثر انداز میں ہونا چاہیے نمبر پانچ پہ ہے وسط مضبون کا خیال یعنی مضبون کی وسط کا پورا پورا خیال لکھنا چاہیے مضبون بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنی بات اس میں کی جائے وہ مدلل انداز میں کی جائے خوص حقائق کے ساتھ کی جائے مقیر ضروری باتوں سے گریس کیا جائے سوال نمبر چھے پہ آ جائے گا صحت زبان کا خیال مضبون کے لکھنے کے دوران آپ جس زبان کا انتخاب کر رہی ہیں وہ انتہائی موثر انداز میں ہونے چاہیے آسان انداز میں ہونے چاہیے اور آپ کا جو انداز تحریر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے نمبر ساتھ پہ آ جاتا ہے پیراگراف میں تقسیم مضبون کو مختلف اور مناسب پیراگراف میں تقسیم کرنا چاہیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک بات ایک پیراگراف میں بیان کی جائے ہر نئی بات اور خیال کو نئی پیراگراف میں لکھنا چاہیے اس طرح مواد کی مناسب تقسیم بھی ہو جاتی ہے اور مضبون جو ہے وہ میاری بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے اندازیں بیان اندازیں بیان آسان مختصر اور واضح ہونا چاہیے اپنے خیالات کو انتہائی چھوٹے اور مختصر جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مضبون پڑھنے والے کو آپ کا مفہوم اور آپ کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اسی طرح نمبر نو پہ ہے الفاظ و خیالات کے بار بار تقرار سے گریز الفاظ و خیالات کے بار بار تقرار سے گریز کیا جائے اس سے آپ کے مضبون کی حسن و سنجدگی حراب ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے اس لیے جو بات ایک دفعہ کر دی جائے اس کو بار بار نہ دہرائے آ جائے نمبر دس پہ ہے مختلف حوالہ جات سموئین یعنی آپ اس میں قرآنی آیات اور احادیث کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرب الانسال استعمال کرنا چاہتے ہیں اقوال اور اشار سے مزین اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کا جو مضبون ہے وہ آپ کی تحریر جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی اور پڑھنے والے کو بہت خوبصورت لگے گی نمبر گیارہ پہ ہے خیالات کا تسلسل اور رب خیالات کی ایک ترتیب ہونی چاہیے ایک ربط ہونا چاہیے آپ کی بات میں پرتکل فسلوک کے بجائے سیدھا سادہ انداز احریر زیادہ مناسب ہوتا ہے اس سے پڑھنے والا جو ہے وہ آپ کے خیالات سے جلدی وقتیت حاصل کر لیتا ہے اور اسے آپ کی لکھی ہوئی بات آسانی سے سمجھ جاتی ہے نمبر بارہ پہ ہے کانٹ چانٹ سے گریز کریں یعنی مضمون میں بہت زیادہ کانٹ چانٹ کرنے سے مضمون کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے اس لیے جگہ جگہ سے کاٹنا اور مضمون کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے اگر مجبوراں کٹنا پڑ بھی جائے تو صرف ایک لکیر لگا دیں نمبر تیرہ پہ اختصار توازن اور اعتدال مضمون نویسی کا عظیم اعجاز ہے موضوع کے بارے میں جتنا اہم اور اچھا مواد آپ کے پاس ہوگا اسے ضرور اپنی تحریر ملائیں لیکن زبان و بیان میں شہستگی کو ملوز غاتے رکھیں اور بلا وجہ کسی شخصیت کو نشانہ نہ بنائیں بہتر ہے کہ تنقیدی مضمون نہ لکھا جائے بلکہ تعریفی انداز میں مضمون کے عنوان سے مطابقت حاصل کر کے اچھے طریقے سے مضمون کو لکھا جائے نمبر چودہ پہ ہے صفائی اور خوش خطی کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے ساف سترہ مضمون لکھا جائے آپ کی املا کی غلطی یں کم سے کم ہونی چاہیے اور خوبصورت انداز میں لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اس میں اٹریکشن پھیل ہو اور وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لے نمبر پندرہ پہ آجاتا ہے نتیجہ عنوان یعنی آپ نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ان تمام اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب آپ آخر میں پہنچے ہیں تو آپ نے ان کا نتیجہ کیا ان ساری باتوں سے اس کو ایک یا دو لائنوں میں لکھنا بہت ضروری ہے جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آخر میں عنوان سے نتیجہ کا کیا تعلق ہے اس میں آپ جتنی تاریف بیان کریں گے جتنی تفصیل لکھیں گے اس کو آخر میں ایک دو لائنوں میں نتیجے کے طور پہ لکھیں گے تا کہ آپ کے مضمون کا اختتام پتا چل سکے نمبر سولہ پہ ہے نظر ثانی مضمون لکھنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے نظر ثانی کر لیں اگر اس میں کوئی غلط بات لکھی جا چکی ہے یا کوئی عصی بات آپ نے لکھ دی ہے جو کہ مضمون سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کو نکال دیں تا کہ آپ کا مضمون ایک خوبصورت انتاز میں پڑھنے والے کے سامنے جائے اب ہم مضمون والدین کی اطاعت پڑھیں گے مضمون والدین کی اطاعت ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کی ہدایت کی ہے ایک اور جگہ اشاد ہے کہ اور میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے والدین کا بھی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو مارک کر سکتا ہے حقوق العباد میں والدین کا حق سب سے مقدم ہے کیونکہ والدین لیے کئی برس تک والدین کی پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے اسی لیے والدین کا مقام بہت بڑا ہے اس کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرا ہے قرآن وجید میں والدین کی خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے ارشاد باری تالہ ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف تک نہ کہو مت بھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کرو احادیث میں بھی والدین کی دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں آگیا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جہاد کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں وہ بولا کہ ہاں اشارت فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت میں جہاد کرو والدین اپنی ذات پر اپنی اولاد کو ترجی دیتے ہیں اور اولاد کے سکھ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں اس لیے اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی والدین کی خدمت کرے اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعا خیر کرے اور وفات کے بعد ان کے لیے مقفرت کی دعا کرے الغرض اسلامی تعلیمات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ والدین انسان کے لیے اس زمین پر بہت بڑی نعمت ہیں اور ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نعمت خداوندی کی قدر کرے سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ